درشاد لاسٹیئر یا پھر اس سے لاسٹیئر کبھی تو میں نے یہ ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے ریسل منیا کے آس تک کے سب سے بیس سٹیجز کے بارے بتایا تھا ٹاپ ٹن سٹیجز آف آل ٹائم ایک سکٹر ایک سکٹر کیا 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 کول کول چن چن کے آپ کو بتایا تھے اور سچی بولو مزے ہی آگے تو اس ویڈیو میں کیونکہ میں نے اپنا پورا پرسنل ایکسپیرینس اپنا پورا چائلڈھوڈ ایک طرح سے شیئر کیا تھا آپ سب کے ساتھ اور اسی طرح اس چینل کی تو بھئی پرتہ ہے دسٹ پہ ویڈیو آتی ہے تو ورسٹ پہ تو آنی تھی اور وہ یہ ویڈیو ہونے والی ہے باقی چیزوں مجھے ورسٹ والی ویڈیو بنانے میں زیادہ مشکل نہیں ہوتی کیونکہ میچز میں کافی سارے بیکار میچز مل جاتے ہیں مین ایوینٹس میں کافی بیکار مین ایوینٹس بھی مل جاتے ہیں لیکن اس ویڈیو کے لیے مجھے 10 ورسٹ سیجز نکالنا بہت مشکل پڑ رہا تھا اس لیے میں جیسے تیسے ساتھ ڈھونڈ کے لائے ہوں اور وہ میں آپ کو بتانے والا ہوں اس ویڈیو میں کیونکہ سیدھی بات ہے رسل مینے ویڈیو کا سب سے بڑا ایوینٹ ہوتا ہے the grand stage of them all, the show of shows, the showcase of the immortals ایسی بھی بلاتے اسے WWE feel دیتی اس ایوینٹ کو ویسی جہاں پہ رسل مینے ہو رہی ہوتی ہے وہ پورا week ایک festival کی طرح celebrate کیا جاتا اس جگہ پہ اور اتنے بڑا ایوینٹ کا اگر stage ہی WWE بیکار construct کرے تو بھائی بہت ہی آپ سمجھ گئے کیسی بات ہے اب آپ یہ سوچو کہ مجھے کتنی مشکل ہوئی ہوگی کمال کمال کے stages میں سے کچھ ایسے چنیندہ ڈھونڈ کے لانے کی جو کی worst بھی نہیں بول سکتے worst man title میں لکھ دیئے وہ تو لکھنا ہی تھا obviously catchy لگتا ہے نا بہت ہاں اتنے اچھے نہیں تھے جتنے کی وہ ہو سکتے تھے اور ہاں میں آلتو فالتو باتیں نہیں کرنے والا کہ ہاں بھائی رسل مینی 1 کا stage رسل مینی 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 نہیں بھائی obviously نہیں کیونکہ یہ بہت پرانے ڈائیم کی بات ہے اس ٹائم پہ یہ اتنی مورڈنائز نہیں ہوئی چیز ہے اتنا cool stuff ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا تھا اور رسل مینی اپنے انیشل stages پہ تھی وہ دھرے دھرے گروہ کر رہی تھی اگر میں ان رسل مینی ایس میں سے بیکار stages انکلوڈ کرنے لگ گیا تو بھائی مند بدھی پھر میں ہوں اس لیے میں آپ کو صرف مورڈن ایرا کی رسل مینی stages بتانے والا ہوں اور اگر آپ کو نہیں پتا ہے بس تو پتا ہی ہوگا بٹ مورڈن ایرا 2000 والا count ہوتا ہے جب سے 2000 سال شروع ہو گیا تھا چلو تو اب بات کریں سارے stages کی نمبر 7 پہ میں نے رکھا ہے رسل مینی 36 کا stage بٹا ہاں سب سے نیچے میں نے اس کو اس لیے رکھا ہے کیونکہ اوویس سی بات ہے 2020 میں پینڈمک آ گیا تھا اور کوویڈ 19 کی ٹائم پہ بھی ڈبل اپنی نے جیسے تیسے رسل مینی کو پول آف کیا تھا جو کی اپنے آپ میں ہی کافی بڑی بات ہے اب صدی بات ہے وہ میکا stage کنسٹرکٹ نہیں کر سکتے تھے جیسا کہ وہ اوریجنل ہی کرنے والے ہوں گے بٹا ہاں ٹیکنیکلی تو وہ کاؤنٹ ہو جاتا ہے اس لیے میں نے اس کو اس لیس میں رکھا ہوا ہے اس میں ڈبل اپنی نے کیا کیا تھا سکرینز لگی تھی اس میں رسل مینی 36 کا لوگو آ رہا تھا اور وہ کری کتنا سکتے تھے نہ پیروز وہاں پہ فورڈ سکتے ہیں کیونکہ پرفورمنس انٹر ہے بہتی لیمیٹیڈ سپیس ہے بہتی زیادہ بند والی جگہ ہے تو پھر آپ کو سمجھ ہے زیادہ نہیں بولوں گے اس بارے میں اس لیے سیدھا نیکس رسل مینی سٹیج پہ میں جم کرتا ہوں جو کی I know بہت سارے لوگوں کا فیوریٹ ہو سکتا ہے بٹ میرا فیوریٹ نہیں ہے مجھے تب بلکل پسند نہیں آیا تھا اور میں بات کر رہا ہوں رسل مینی 34 کے سٹیج کی دیکھو رکھو I know آپ میں سے کافی لوگوں کا یہ فیوریٹ سٹیج آف آل ٹائم بھی ہو سکتا ہے یہ ٹاپ 5 میں بھی آ سکتا ہے کیا بتا دیکھو یہ میری پرسنل لسٹ ہے کچھ ایسے سٹیج تو آئیں گے جس میں کی ہمارے ڈیفرینٹ اپینینز ہو آبویسلی کافی اچھا بنایا تھا مٹ پتہ نہیں مجھے کیوں اس کی چمک دھمک اتنی مزیدار نہیں لگی تھی باگی چلو کوئی نہیں نیکس سٹیج کی طرف میں شلتا ہوں سٹیج نمبر 5 جو کی تھا 20 کا سٹیج بھائی رسل مینی 20 کیا مینیا تھی نہیں وہی پہ پوچھ رہا ہوں کیا مینیا تھی نہیں ایسا نہیں کی بیکار مینیا تھی مین بات یہ ہے کہ یہ ایسی ایک رسل مینی ہے جسے کی دو بھائی رسل مینی خود ہی یاد نہیں رکھنا جاتی تھی کیونکہ اویسلی اس کے مین ایمیٹر میں ہمارے وہی وہی تھے اس کی وجہ سے ٹرپل اچھ اور شاون میکلز کو بھی اس مائچ کے لیے یاد نہیں رکھا جاتا جو کی بہت ہی کلاسک مائچ تھا پھر فیلہا ہم مائچز گئے نہیں ہم سٹیجز کی بات کریں تو رسل مینی 20 کا سٹیج یہ بہت تھی بیکار بھی نہیں میں بولوں گا بٹ کچھ اچھا بھی نہیں تھا مزا سا نہیں آیا تھا ٹھیک ہے اگر آپ کو لگ رہے کہ یہ ساری بیلڈنگز انہوں نے بنائی کتنا پیارا تو بنایا ہے تو نہیں یہ ایکچوال بیلڈنگز نہیں بنائی تھی یہ ساری سکرینز فٹ کی تھی اس اینگل میں ہی جیسا لگے کہ بھائی بیلڈنگ ہے اور اس کے اوپر بیلڈنگز والا ایفیکٹ ڈال دیا ہوا ہے بھائی ساپ کون دیکھون رہا ان کو ایسے ایڈیاز یار خیر چھوڑو اب اس سے نیکس ٹیج کی طرف میں چلتا ہوں سٹیج نمبر فور ایٹس رسل مینی 21 کا سٹیج یہ میں نے اس لسٹ میں اس لیے ڈالیا کیونکہ رسل مینی 21 شاید ہالی ووڈ تھیم کے ساتھ تھی اور لاسٹ ایر جب ہم نے رسل مینی ہالی ووڈ والی تھیم دیکھئے بھائی کیا کمال دھمال بے مسال انہوں نے اس سٹیج بنا دیا تھا اور اس رسل مینی کا سٹیج آپ دیکھو انہوں نے تین LED سکرینز لگائی ہے جس کے اوپر چیکس لگا دی ہوئے ہیں اور اس کے اوپر ایک نارمل سکرین ہے ایسا نہیں کہ یہ بہت بیکار ہے بھائی اگر آپ کی تھیم ہالی ووڈ کی ہے تو آپ کو زیادہ محنت یہاں پر ڈالنی چاہیئی تھی بھائی چلو نیکس رسل مینی سٹیج کی طرف میں چلتا ہوں جو کی میں آپ کو نہیں بتاؤں گا وہ میں خالی چھوڑ رہا ہوں آپ سب کے لیے آپ مجھے کومنٹ سیکشن بتانا کی وہ کون سا سٹیج ہے اب سیدھر نمبر ٹو پہ میں آ رہا ہوں جس پہ میں نے رکھا ہے ریسل مینی سکسٹین یا ہم ہو سکتے ریسل مینی ٹو تھاوزنڈ کا سٹیج بھائی یہ کوئی سٹیج ہوا بھائی یہ تو سج میں نمبر ٹو پہ ڈیزرو کرتا ہے ہونا کہ کوئی اچھی جگہ پہ ہو رہی سی ریسل مینی چیز کی ہے یہاں پہ ہاں ایک بار کیلئے ہم بول سکتی ہے چوبیس سال پہلے کی بات ہے پھر بھی یار نارمل رو سمکڈاؤن کے لیڈی سکرین سے تو کچھ زیادہ کری سکتے تھے تھوڑا سو اوپر ایک اور چڑھا دیتی ہے چیز تو کیا چلا جاتا باقی خیر نیکسٹ ان لاسٹ سٹیج کی طرف میں چلتا ہوں جو کی اوویسلی یار وہی سٹیج ہے جس کو کی میں آپ ہم کلیکٹیویلی کوئی پسان نہیں کرتا دس از ریسل مینیا تھٹی فائیو سٹیج اور میں پورا موڈ بنا کے آیا ہوں کہ بھائی اس کی تو بیستی مارنی مارنی آج ٹھیک ہے موڈن ارہ چل رہا ہے ٹھیک ہے موڈن ارہ چھوڑو یار دوہزار انیس کا ٹائنگ کوئی پینڈمک نہیں ہے کچھ نہیں آیا ابھی تک نہ ڈبوڈوڈو کیس چیز کی جلدی تھی ڈبوڈوڈوڈوڈی چلربتی ٹاپ کلاس بزنس کے ساتھ اچھا کاسا پیسا بنا رہی ہے بھائی ان کی ارنینگ کوئل ہوتی نا ہوں اسی میں یہ بتاتے ہیں 浪 Hani ہم نے اتنا زیادہ پیسا چھاپا ہے میرا کوشن ہے کہ لگایا کہاں پہ آپ نے بڑے بیکار سٹیج کے نام پہ آپ نے بڑی سی ایڑی ڈی سکرین دی جس کی اوپر wrestlemania 35 کو لگا ہوا ہے بھائی آج کے ٹائم پہ یہ روس مکڈاؤن کے اپیسورٹ پہ ہوتا ہے ہر ویکلی شو میں لیڈی سکرین یوز کی جاتی ہے اور یہ آپ ریسل منیا جیسے سٹیج پہ یوز کر رہے ہیں مطلب کس نے آئیڈیا دیا بھائی ان کو یہ کہ ٹائم ہی نہیں بچا تھا آپ کے پاس کی لاس مومنٹ وہاں پہ فٹ کی ہے وہ سکرین بھائی آج کے ٹائم کی بات ہے یہ آپ سوچ رہے ہو دوزر دس پانچ دو ہزار کی بات نہیں ہے اور سب سے بڑی گھٹیا بات تو ہی ہے کہ یہی وہ سٹیڈیم ہے جہاں پہ ریسل منیا 29 ہوئی تھی وہاں کا سٹیج دیکھ لو اور یہ والا سٹیج دیکھ لو زمین آسمان آسمان بھی چھوڑو انترکش کا فرق دیکھنے کو مل جائے گا آپ کو ریسل منیا 29 جب میٹ لیف سٹیڈیم سے ہوئی تھی تب انہوں نے وہاں پہ بروکلین بریج بنایا تھا نیو یورک کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے سٹیچ آف لیبرٹی بھی بنایا تھا اور یہاں پہ تو انہوں نے ہمارے بنا دیا یہ تو اس ٹائم پہ ہم ٹوٹر وغیرہ پہ اتنے ایکٹیو نیو اگر تر دے ویڈیوز نہیں بنایا کرتا تھا نی تو میں تو پانچ ویڈیوز اسی پہ بناتا مجھے اس کا لوجک سمجھ نہیں آیا مجھے کوئی پروبلم بھی سمجھ نہیں آئی دوڑوڑوڑوڑی کترے ٹائم پہلے کنسٹرکشن شروع کر دیتی ریسل منیا کے سٹیجز کی مٹ پھر بھی صحیح نہیں بن رہا یہ تو جیسے دو گھنٹے پہلے سکرین لگا کے چلے گئے جار اس سے پچھلی ریسل منیا 34 بھلی وہ مجھے پسند نہیں لیکن کافی لوگوں کو پسند ہے کافی اچھا بنا اس سے پچھلی دیکھ لو ریسل منیا 33 بھائی وان آف دہ بیسٹ آف فال ٹائم میں تو بولوں گا ریسل منیا 36 کا بھی اس سے بیٹر تھا کم سے کم انہوں نے اتنے کم سپیس میں کچھ تو کیا تھا تین الگ الگ سکرینز تو دیکھری تھی کم سے کم ٹھیک ہے ایک کروی سی LED سکرین بھائی اس کے اوپر ریسل منیا کا لوگو بھائی اتنا گندہ وہ بھی مت لائی سٹیڈیم میں کر دیا نا رنگ کے اوپر کچھ انٹرسٹنگ ہے سٹیج پہ کچھ انٹرسٹنگ نہیں ہے اوپر سے ریسل منیا بھی یہ one of the longest ریسل منیاز اتنی لمبی کی اس سے اگلی ریسل منیا سے انہیں دو نائٹ کی کرنی پڑی گی ریسل منیا کیونکہ اتنی لمبی چلی گئی تھی نا ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ گھنٹے کوئی سیٹ پہ بیٹھا رہے گا مہینیا دیکھنے کے لیے تو پھر امیجن کر پا رہے ہو آپ ایسا سٹیج موڈن ایرام میں کبھی آیا تھا میں تو دعا کروں گا کبھی آئے ہوئے نا باکر ہاں سٹیجز کی میں نے بات کی کیونکہ آلریڈی ریسل منیا 40 کے سٹیج ڈیزائن شروع ہو گیا ہوا ہے اور کافی ساری باتیں چل رہی کیا ڈبلبلبلی شاید اس بار ریسل منیا 31 جیسے سٹیج کرنے والی کیونکہ کافی سارے لیٹرز ہمیں دیکھنے کو ملے ویسا کچھ ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے لیکن میں ہوپ کروں گا کہ اس سے بھی زیادہ بیٹر چیز ہمیں دیکھنے کو ملے کمپیجن آپ خود ہی کر کے دیکھ لیے نا آپ کو اپنے آپ سمجھ جائے گا کہ ہاں سیمیلائیٹی تو کافی ساری ہے آپ کتنے ایکسائیٹر ہوئے ریسل منیا 40 کا سٹیج دیکھنے کے لیے وہ مجھو کامنٹریکشن بتانا اور ایک اور چیز بتانا کہ آپ کے اکارڈنگ سب سے بیکار ریسل منیا سٹیجز آس تک کی کون سیم چلو تو ریپ اپ کرتے ہیں کافی مشکل ویڈیو تو میرے لی کیونکہ جیسے کہ میں سٹارڈنگ بولر اسیل منیا کی موسٹ آف دا سٹیجز بیسٹ ہی ہیں لیکن پھر بھی جس میں تھوڑی بہت کمی تھی وہ میں نے آپ کو بتا دیئے اگر آپ کے فیوریٹ سے تو ناراض مت ہونا اور اگلی چیز کی بیسٹ سٹیجز آف آل ٹائم جاننے تو یہی رہی ویڈیو آپ کے سامنے اسے جلدی کلک کرو اور دیکھ لو اور میں آپ سے مل تو اپنی نیکس ویڈیو میں ایک بہت ہی انٹرسنگ ڈاپے کے ساتھ موسیقی